اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ستنہ اکٹوبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے پیر کا ناظرین اکرام یورپ پہ اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہے یورپ پر اللہ رب العزت کا غزب نازل ہو رہا ہے وہ یورپ پہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا جس نے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں حدیں پار کی اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ مقابلے کروائے آج وہ اپنے انتقام کی طرف بڑھ رہے ہیں آج وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان پر ایسی ایسی آفتیں ایسے ایسے مسیبتیں ناصل ہو رہی ہیں جن کو بیان کرنا مشکل ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں یورپ کے اندر جو فرانس ہے جو سلیبیوں کا سربراہ ہے اس نے مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمان جلد مٹنے والے ہیں اسلام مٹنے والا ہے اسلام تو بہرانوں سے دوچار ہے اسلام کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے کوئی فیوچر نہیں ہے اور اسلام جلد ختم ہو جائے گا یہ فرانس کے سلیبی صدر ایمان والمیکرون نے یہ بیان دیا تھا اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں یورپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلے عام خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مثلا یورپ کے اندر جو اس وقت ہم جنس پرستی ہے وہ پروان چڑھائی جا رہی ہے نہ صرف یورپ کے اندر بلکہ مغرب کے تمام ممالک کے اندر ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے عربوں ڈالر کی سرمایہ لگایا جا رہا ہے اور بقاعدہ قوانین بنائے گئے ہیں کہ ہم جنس پرستی ایک جائز عمل ہے اور ہم جنس پرستوں کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو وہ مجرم ہے اسے ایک طرح سے مجرم قرار دیا جاتا ہے تو ہم جنس پرستی سے آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت ہے اس قدر اللہ رب العزت کا غزب ناصل ہوتا ہے جیسا کہ قوم اللوت پر ہوا تھا تو ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے جو اقدامات یورپ نے کیے آج ان کی سزائیں ان کو مل رہی ہیں پھر صرف یہی نہیں ناظرین اکرام یورپ نے انسانیت کا خون بہایا انسانوں کا خون بہایا پچھلے تیس سالوں کے اندر ایک کروڑ کے لگ بگ لوگ یورپ نے اور امریکہ نے مل کر مارے ہیں جن میں سے اکثریت مسلمانوں کی ہے مثلا لیبیا کے اندر پندرہ لاکھ شہید کر دیئے گئے افغانستان کے اندر بیس لاکھ مسلمان شہید کر دیئے گئے عراق کے اندر بیس لاکھ مسلمان شہید کر دیئے گئے شام کے اندر بیس لاکھ مسلمان شہید کر دیئے گئے یمن کے اندر دس لاکھ مسلمان شہید کر دیئے گئے فلسطین کے اندر پچھلے تیس سالوں کے اندر دس لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید اور بے گھر کر دیا گیا تو یہ جو ظلم ہے اس ظلم کے خلاف اللہ رب العزت کا عرش ہل چکے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا جو اس وقت عذاب ہے وہ یورپ پر نازل ہے میں آپ کو آگے چل کر بتانے لگا ہوں کہ یورپ پر کس طرح کا عذاب ہے اور کس طرح سے یورپ تباہی کے دہانے پر ہے آپ جانتے ہیں اس وقت روس اور یکرین کی جنگ ہے روس اور یکرین کی جنگ کو آٹھ مہینے ہو چکے ہیں اور اس جنگ کی وجہ سے یہ جنگ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کا عذاب ہے جو یورپ کے اوپر مسلط ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں ہم اپنی دعاوں میں مسلمان اپنی دعاوں میں یہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دشمنوں کو اسلام کے دشمنوں کو آپس میں ان کے درمیان پھوٹے ڈال دے ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارے بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کو مارے چنانچہ مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور آج امریکہ یورپ نیٹو یہ ایک طرف ہے سلیبیوں کے کمان کر رہے ہیں دوسری طرف روس ہے جس نے شام کے اندر مسلمانوں کو مارا وہ بھی کافر ملک ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور اس تباہی کی وجہ سے دونوں انتقام سے دوچار ہو رہے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت جو سب سے زیادہ تباہی ہے جو عذاب ہے وہ یورپ پر آیا ہوئے ہیں مثلا ایک تو سب سے بڑا عذاب اس طرح سے ہے کہ وہاں پر معیشت تباہ ہو گئی ہے وہاں پر جو کیپیٹلیزم کے ذریعے سے سرمایہ درانہ سسٹم کے ذریعے سے پوری دنیا کو جو انہوں نے کنٹول کیا ہے یعنی پوری دنیا کے وسائل کو انہوں نے جو لوٹا ہے اس کا انجام ان کو دینا پڑ رہا ہے چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت یورپ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں میرے سامنے رپورٹس ہیں آپ گوگل پر جائیں آپ سرچ کریں فرانس کے اندر لوگیں اس وقت پروٹیس کر رہے ہیں کیوں پروٹیس کر رہے ہیں کیونکہ وہاں دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے اور لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے پھر صرف یہی نہیں آپ فرانس کو لکھ کر سرچ کریں آپ کو وہاں گوگل پر ملے گا کہ فرانس کے اندر میلوں میل لائنے لگی ہوئی ہیں لمبی لمبی لائنے ہیں پیٹول نہیں ملتا ہے پیٹول ختم ہو گیا ہے گیس ختم ہو گئی ہے یہ فرانس کی صورتحال ہے مختلف کمپنیاں ہیں مختلف ہیں جو ایشوبے ہیں ان کے ورکرز ہیں وہ سڑکوں پر ہیں پروٹیس کر رہے ہیں اور فرانس اسلام دشمنی میں اس حد تک گیا کہ ساٹھ لاکھ مسلمان جو فرانس میں رہتے ہیں ان میں سے دس لاکھ کے قریب مسلمانوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے پچھلے دو تین چار سالوں میں اور درجنوں مساجد اور اسلامیک سینٹرس فرانس کے اندر بند کیا گئے ہیں کیونکہ یہ ان کو کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے اڑے ہیں مسلمان یہاں نہ رہیں اور فرانس کے اندر ہجاب پر پبندی لگائی گئی لڑکیوں پر پبندی لگائی گئی یہی ناظرین اکرام جو اس کے علاوہ گستاخانہ مقابلے فرانس کے اندر ہوئے وغیرہ وغیرہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں دوسری جانب یہ تو فرانس کا حال ہے اگر آپ برطانیہ کو دیکھیں برطانیہ کے اندر بھی اس وقت تباہی ہے برطانیہ کی جو نئی وزیر آزم بنی ہے لیس ٹرس اس نے آتے ہی کہا کہ میں تو ایک پراؤڈ زائنسٹ ہوں مجھے اپنے زائنسٹ ہونے پر سہیونی ہونے پر بڑا فخر ہے اور لیس ٹرس نے جو واد بلفور تھا اس کی طرح اعلان کیا کہ اب ہم برطانیہ والے بھی اپنا سفارت خانہ تل عبیب سے بیت المقدش یروشلم منتقل کریں گے اور مسلمانوں کا نام مٹائیں گے فلسطین سے اور فلسطین صرف اور صرف اسرائیل ہوگا فلسطین کا نام نقشے سے دنیا سے مٹ جائے گا لیس ٹرس نے یہ بیان دیا اللہ کا عذاب اس پر یہ نازل ہوا کہ اب ایک تو اس کی حکومت خطرے میں ہے اس کی اپنی حکومت میں اس کے وزیر برائے اقتصادیات کو ہٹا دیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے ہیں اور اس کے حکومت جانے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے اعلان کر دیا ہے بغاوت کا کہ ہم آپ کو وزیراعظم نہیں مانتے ہیں اور دوسری جانب برطانیہ کے اندر مہنگائی افرتفری انتشار کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور مہنگائی کنٹول ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پھر آپ جرمنی کو دیکھ لیں جرمنی یورپ کا ایک بڑا ملک ہے جرمنی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جرمنی بھیگ مانگ رہا ہے کہ ہماری مدد کرو ہمارے پاس گیس نہیں ہے سعودی عرب کے پاس جرمنی کا جو چانسلر ہے اولف شلس اس نے دورہ کیا اور جرمن چانسلر نے ولی آہد محمد بن سلمان اور چنگ سلمان سے ملکات نے کر کہ منتیں کی کہ ہمیں پیٹول اور گیس ایکسٹرہ چاہیے آپ مدد کریں پھر وہ یو اے کے وزٹ پر گیا وہاں سے مدد مانگی لیکن کہیں سے بھی ان کی شنوائی نہیں ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو مارنے والے آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے شروع میں کہ ایک کروڑ مسلمانوں کے انہوں نے بیس تیس سالوں میں قتل کیا ہے مل کر تو اس کا بدلہ اب ان سے اللہ رب العزت انتقام کی صورت عذاب کی صورت لے رہے ہیں اور یہ اللہ سے جنگ کی سزا ہے پھر آپ نے یہ تو ابھی میں نے آپ کو تیس سال کی کہانی سنائی ہے اگر آپ یورپ کا استعماری دور دیکھیں اور پڑھیں اور تاریخ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا فرانس نے لاکھوں الجزائر کے مسلمانوں کو شہید کیا تھا مسلمانوں کی کھوپڑیاں مسلمانوں کے سر کارٹ کر فرانس اپنے پاس لے گیا تھا اور آج بھی فرانس کے اندر وہ ان کے سر ان کے میوزم میں وہاں پر محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور آج الجزائر یہ کہتا ہے کہ فرانس بدماش تم معافی مانگو تم نے ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا ہمارے لوگوں کو قتل قتل کیا تھا یہ فرانس صرف ہے الجزائر کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں میں بدماشی کرتا ہے برطانیہ نے آپ جانتے ہیں استعماری دور میں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے کروڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کے وسائل لوٹے ہیں اور یہی بدماش امریکہ کر رہا ہے اور جرمنی کر رہا ہے چنانچہ آج یورپ کے اوپر جو اللہ کا عذاب ہے وہ نازل ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یورپ سے لاکھوں لوگ بھاگ رہے ہیں اور اس وقت یورپ سے لاکھوں لوگ جرمنی سے اٹلی سے باقی ملکوں سے فرار ہو کر وہ مختلف جگہوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یورپ بدماش ایک ایسا انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جو بڑے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں یہ ان کو ایک طرح سے شہ دیتے ہیں کہ آپ پیسہ لوٹیں حرام کمائیں اور لوگوں کے وسائل لوٹ کر پیسہ سارا وہ یورپ کے اندر لے آئیں یورپ کے بینک آپ کو سرمایہ دارانہ جو نظام ہے وہ آپ کو جو پناہ ہے وہ فراہم کرے گا چنانچہ پاکستان سے جو نواز شریف یا شریف خاندان ہے اس نے لاکھوں کروڑوں ڈالر پاکستان کے لوٹ کر وہاں محلات بنائے ہوئے ہیں آج برطانیہ تباہ ہو جائے تو ان کی وہ ساری جدادیں تباہ ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ یہ وقت دنیا کے اندر لوگوں کو دکھائے کہ پتا چلے کہ ڈاکو جتنا جنہوں نے لوگوں پر ظلم کر کے پیسہ لوٹا تھا وہ تباہ ہو رہے ہیں دوسری جارہ بناسوین اکرام اس وقت میرے سامنے ایک اور روپورٹ بھی ہے جس کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یورپ میں ایٹمی ہتھیاروں کی جنگی مشکیں شروع ہو چکی ہیں اور یورپ کے مختلف نیٹو مالک نے اپنے اپنے ایٹمی ہتھیار نکال کر جنگی مشکیں شروع کی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنگی مشکیں معمول کی روٹین ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نئی سلیبی جنگ کا آغاز ہے جرمنی نے فرانس نے باقی ملکوں نے سلیب کے نام پر عیسائیوں کو بھرتی کرنا شروع کیا ہے کہ آؤ سلیبیوں ایک مرتبہ پھر اکٹے ہو جاؤ ہمیں دنیا سے جنگ لڑنی ہے ہمیں روس سے جنگ لڑنی ہے اور اگر ہم خاموش رہے تو ہماری سلیب کا نام مٹ جائے گا ہمارے چرچ مٹ جائیں گے تو یوں دنیا کے اندر یورپ پہ تباہی کے دہانے پر ہے اور اسی طرح سے دنیا کے اندر نئی خطرناک جنگی جنگی جو سلیبی جنگ ہے وہ شروع ہو رہی ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مسید خبروں کے لیے آپ ہمارا خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل ہے اسے فالو کر لیں اب تک کے لیتے ہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ